اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ انسان کی لائف کے جو لائف سائیکل ہوتا ہے وہ بیسیکلی فور سٹیپس پہ جو ہے وہ مشتمیل ہوتا ہے مطلب سب سے پہلے لڑکپن سب سے پہلے بچپن پھر لڑکپن پھر جوانی اور پھر ایڈ دی اینڈ وہ لاسٹ ایج بڑا پہ وہ پہنچ جاتا ہے تو اب یہاں پر کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم کہاں پیدا ہوتے ہیں کب پیدا ہوتے ہیں کس ملک شہری ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں پاسٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جو گزر چکا وہ گزر چکا اس پر ڈنڈورہ پیٹنے سے رونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فیوچر پر فوکس کریں ایک شخص چاہے وہ ٹوئنٹی یرز رہتا ہے دنیا میں چالیس سار رہتا ہے پچاس سار رہتا ہے ایڈ دی انڈ اس نے مرنا ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ پیدا ہونے والے نے ڈیت کی طرف پروسس کرنا ہے ہر سال ہم ایک سال اپنی زندگی کا کم کر دیتے ہیں اور آنے والے سال میں ایک سال ہماری لائف سے کم ہو چکا ہوتا ہے اب ہم کہاں پر با اختیار ہوتے ہیں اور کہاں پر اماری جو ہے وہ ہم اگر چاہیں تو اپنی لائف کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سٹریٹ لائن لی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی بیک پہ سٹارٹ میں برت بھی ہے پاسٹ بھی ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے اختیار سے بائے رہے ہیں پریزنٹ یہ جو پریزنٹ جو موجودہ ٹائم پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ وہ اپرچونٹی ہے یہ وہ مواقع ہیں یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے آپ کے فیوچر کا جو ہے وہ تائین کرتی ہے آپ کا فیوچر کیسا ہوگا وہ آپ کا پریزنٹ بتائے گا نہ کہ پاسٹ پاسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پریزنٹ امپارٹنس رکھتا ہے ہر گزرنے والا دن پاسٹ ہو جاتا ہے آج یہ ویڈیو بنانے کے بعد جو ٹائم میں آپ ویڈیو بنانے پہ لگا رہا ہوں یہ بنانے کے بعد میرا پاسٹ ہو جائے گا اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا ہاں میں پریزنٹ پہ کام کر کے فیوچر کو اچھا بنا سکتا ہوں تو پریزنٹ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اپنی تمام صلائیتوں کو فوکس کرنا ہے پریزنٹ پہ آپ نے گولز کو بنانا ہے اپنے ذہن میں آپ نے مختلف بڑے بڑے ڈریمز دیکھنے ہیں آپ نے اپنی لائف کی پلیننگ کرنی ہے آپ نے اس پلیننگ کو ہارڈ ورک کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے انٹریسٹ لینا ہے اپنے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کے لیے آپ جو ہے وہ لائف میں مختلف قسم کے چیلنجز سے مختلف قسم کے رسک سے آپ کو پالا پڑے گا اس کو اپنے ایکسپٹ کرنا ہے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے کبھی آپ ہاریں گے کبھی آپ جیتیں گے اپس ان ڈاؤنز آپ کی لائف میں آئیں گے یہ بھی آپ کی پریزنٹ کا حصہ ہے ان کو بھی ابھی آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں پھر آپ مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنے ہر مسٹیک سے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس میں لاسکتے ہیں ٹریسٹ ابھی آپ اپنی ذات پر اعتماد کر سکتے ہیں جب پانی گزر جائے گا سر سے تو پھر آپ کو ٹریسٹ کرنا فائدہ نہیں دے گا اپنے کریکٹر کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنے خامیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اپنے اپنے اس حال کو آپ بہتر کرنے میں جو ہے وہ اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ نئی نئی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کے بعد پریکٹیکلی انہیں آپ عملی طور پر کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ وہ موقع ہے یہ وہ ایج ہے یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے یہ وہ ٹائم پیڈیڈ ہے جہاں پر آپ کچھ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے علم کو اپنے نالیج کو مزید انکریز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے مواقع آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو جوانی ہے یہ وہ اس کا وقت ہے یہ یہاں سے آپ جو ہے وہ تھرڈ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بے بہا چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اس عمر سے اگر کرنا شروع کریں گے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کی زندگی میں تبدیلی واقعہ ہوگی تو جیسا آپ کا پریزنٹ ہوگا ویسا آپ کا فیوچر بنے گا آپ کا فیوچر ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پریزنٹ پہ کہ آپ اس وقت اویلیبل جو ٹائم ہے آپ کے پاس آپ اسے کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں اگر تو آپ اپنے وقت کی اپنے ٹائم کی جو ہے وہ قدر کر گئے تو آپ کو فیوچر میں بہت آسانیاں ملیں گی تو جتنے بھی گولز بنائیں جتنے ڈریمز آپ کی لائف میں ہیں جتنی بھی پلیننگز ہیں وہ ساری آپ یہاں پر اپنے پریزنٹ میں کر سکتے ہیں نہ پیچھے کو سوچیں اور نہ آگے کو سوچیں ہاں آگے جب پیچھے آپ پریزنٹ میں کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے آپ کا حال صحیح ہوگا تو یقیناً آپ کا مستقبل بھی بہتر ہوگا تو اب پیچھے کو سوچنے سے میرے نمبر کم آئے میرے نمبر جو ہے وہ میں پیچھے رہ گیا میری سٹرڈ پوزیشن ہے میرا یہ ہے وہ ہے ان چیزوں کو آپ نے اپنی لائف سے اریز کرنا ہے ختم کرنا ہے بالکل آپ نے ان کو بھول جانا ہے اور آپ کا ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے آپ کے پریزنٹ پہ اور اس کا ٹارگٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا فیوچر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو جو ہے ایک خاص ٹائم پیریڈ ملتا ہے وہی چوبیس گھنٹے کمیاب آدمی کو بھی ملتے ہیں اور وہی چوبیس گھنٹے ایک ناکام آدمی کو بھی ملتے ہیں اس لیے گلا انسان نہیں کر سکتا گلا صرف اس چیز سے ہو سکتا ہے میں نے ٹائم دیا اور دوسرے نے ٹائم نہیں دیا تو آپ اپنے آپ اپنے پریزنٹ کی قدر کریں انشاءاللہ آپ کا فیوچر آٹومیٹیکلی بہتر طریقے سے جو ہے وہ بن جائے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھینکس فار واشنگ موسیقی